شہر حیدرباد میں پیر کی رات سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے کل رات صرف دو گھنٹوں میں ہی تقریباً ایک سو میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی بارش کی وجہ سے عام زندگی مفلوچ ہو گئی ہے دیکھئے سلسلے میں یہ ریپورٹ پیر کی رات سے ہو رہی مسلہ دھار بارش کے باعث جڑوان شہر حیدرباد و سکندرباد کے کئی نچی بھی علاقے زیر آب آگئے کئی مکانات میں پانی داخل ہو گیا اس کے علاوہ کئی اپارٹمنٹس کے سیلارز میں پانی کے پھر جانے سے ان میں رکھی ہوئی موٹر سائیکلیں اور کاروں کو نقصان پہنچا ایسا لگ رہا تھا جیسے بادل پھٹ پڑے ہوں شہر کے ملے پلی علاقے میں بارش کے پانی میں کئی گاڑیاں پہ گئیں چارمینار، بہدرپورا، فلکنما، بارکرس، چندرائنگوٹا، سعید آباد، ملک پیٹ، نارائنگوڑا حمایت نگر کے ساتھ ساتھ چمپا پیٹ، سنتوش نگر، چادر گھاٹ، دلسک نگر، کتا پیٹ، ال بی نگر، ونستلی پورم اور دیگر کئی مقامات پر شدید بارش ہوئی تقریباً تین گھنٹے تک مسلادھار بارش کا سلسلہ جاری رہا ادھر موسی رامباخ پل پر پانی جمع ہو جانے سے بریج سے گول ناکہ کی طرف جانے والی ٹرافک روک دی گئی ملک پیٹ ریلوے بریج کے نیچے بھی بڑے پیمانے پر پانی جمع ہو گیا جس کی وجہ سے بریج کے نیچے سے گزرنے والی گاڑیوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا خود پورا ریلوے بریج کے نیچے بھی پانی جمع ہو گیا تھا جے چمسی کے عدداروں اور عملے نے ان مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور پانی کی نکاسی کے اخدامات کیے محکم موسمیات کے مطابق سیلی لنگم پلی میں 7.4 سنٹی میٹر مہدی بٹنم میں 6.7 سنٹی میٹر نام پلی میں 8 نارنگوڑا میں 8.5 چار منار میں 8.5 ایلوی نگر کے سنتوش نگر میں 7.7 سرور نگر میں 6.4 سنٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی بارش کے دوران جہاں شہریوں کو مشکلات پیش آ رہی تھی وہیں سٹریڈ آکس کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مہدی بٹنم سے آ رہا ہوں یہ آگے جو نا پورا ٹرافک جام ماندہ پورا ٹرافک مندہ پورا پرابلم ہو گاڑی نکالے گی پورا بھائیان میرے ساتھ دی ہے اب گاڑی نیاں تک آیا اگر وہی پیشنڈ رکا رہتا تو کتنا پرابلم ہوتا تھا پورا گاڑی پورا پانی بھرگا پورا گردی سٹان تک پورا پانی آگا مارا موسیقی پیر کی رات حیدرباد میں ہوئی مسلادھار بارش کے دوہران صدر مجلس اسطودین ویسی کی ہدایت اور رکن اسمبلی سیدمت پشا خادرے کی نگرانی پویازر عرفات کی سرپرستی میں رین بازار ڈیویشن کارپوریٹر محمد واسع الدین نے اپنے حلقے کے مختلف نشیبی علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے حالات کا چائزہ لیا اور پانی کی نکاسی کے کامن جان دیئے راحت کی بات یہ ہے کہ مجلس کی نمائنگی پر ہوئے نالے کے ریٹرننگ وال کے کاموں کی وجہ سے کئی علاقوں کی عوام کو اس مرتبہ سہلاوی پانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا جسے عوام نے مجلسی خیادت کا شکریہ آدھا کیا اسلام علیکم مرمت اللہ حق رکھا دوں بائی رسکر صدیق نویسی صاحب کی ہدایت پر یہاں پر جیسو مدینہ نگر یشرف نگر اور بھوڑی گارڈ میں مائنہ کیا گیا ہے ابھی صدق صاحب کا بھی فون ہے آتا تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جا کے مائنہ کرو اور احمیلہ صاحب اور یاسر رفظ صاحب کے کہنے پر یہاں پر آئے گئے الحمدللہ ہم شکر گزارے اور یہاں پر پورے ہماری ٹیم اور لائن آرکھ کی ہمارے انسپکٹر صاحب اور ایڈیا پریسیڈنٹ اور مسامر لوگ یہاں پر اطراف میں موجود ہیں سب پائرسٹر صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں اور یاسر رفظ صاحب کو اور ایمیلے صاحب کو اور تھوڑا پانی یہاں پر ٹھہر گیا تھا کچھ زیادہ لگاتا اور باری شونی کی وجہ سے اللہ کے فضل و گرم سے اب یہاں پر دیسو کم ہونا کم ہونا پسکار ہو جائے پانی پاس چال ہو گیا اللہ کے گرم سے کچھ مہینوں پہلے سے جو مدینہ نگر یا شرف نگر ڈھوڈی گر والے جو پریشانی اٹھا رہے ہیں تھے اللہ کے فضل و گرم سے اب مائنہ کیا اسرد دینویسی صاحب یہ کہنے پر اللہ کے فضل و گرم سے اب اسرد دینویسی صاحب اسرد دینویسی صاحب کو سب لوگ جواہیں دے رہے ہیں اور اب یہ راہت میں ہیں اب سکون کی مینس ہو رہے ہیں وہ الحمدللہ اللہ کے فضل و گرم سے پھر ٹینشن پریشانی اور گھبرانی والی بات نہیں ہے اب یہ وہاں سے آئے ہم مہینہ کر دیں یہاں پر صدر مجلس اسرد دینویسی کی ہدایت پر یا خود پرارکنے اسمبلی سیدمت پاشا خادری نے آج رینبازار ڈیویجن سنتوش نگر اور تالاب چینچلم ڈیویجنوں کا پیدا دورہ کرتے ہوئے بارس سے متاثرہ حالات کا معاینہ کیا اس موقع پر مجلسی کارپوریٹرز واسع الدین اور مظفر حزین کے علاوہ دیگر موجود تھے شہر حیدرباد کے حلقے سیملی کاروان کے نشیبی اور بارس سے متاثرہ علاقوں کا مجلسی رکنے سیملی کوسر مہیودین نے آج جیچ ایم سی زونل کمیشنر اور پارٹی کارپوریٹرز کے ہمراہ معاینہ کیا اس موقع پر انہوں نے تالابوں نالوں اور خاص کر موسیٰ ندی سے متصل علاقوں کا دورہ کیا اور پانی کے بہاو میں اضافے پر عوام کو چوکس رہنے اور ضرورت پڑھنے پر محفوظ مقامات پر انتقل ہونے کی تاقید کی اس موقع پر رکنے سیملی نے نشیبی علاقوں سے پانی کے نکاسی اور نالوں سے سیلابی پانی کے بہاو کو یقینی بنانے کی جی ایچ ایم سی عدیداروں کو ہدایت دی انہوں نے بارش کے دوران چوبیس گھنٹے عوام کی مدد اور رہتکاری کاموں کے لیے دستیاب رہنے جی ایچ ایم سی اور ڈی آر ایف ٹیم کو ہدایت دی مبارک ہوگا اب ہر رشتہ جب آپ کی سنگ ہوگا آپ کا بھروسے من پرشتہ مبارک رشتے ڈاٹ کون سے جڑے اور اپنی پسندیدہ پروفائل کو چھنے ایک بھروسے من مشورے سے ہوگا ہر لمحہ خوشیوں سے بھرا مبارک رشتے رشتہ آپ کا کوشش ہماری کال 81254 009 00 یا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں